موسیقی عزت و عظمت دست کا حاضرین دے بچان دے زندگی دراز اوکھا جیہ دوریں ہر شریف دی عزت نو محفوظ فرماؤں یہ دیکھا ہوں مجیسوز امام برحق دا جلد ظہور فرماؤں اوے بندھے آمین آکھین جڑے اللہ اور چودہ دے محتاج مالک نماز پنجھ گانا ادا کرن دی توفیق عطا علی و علی اللہ پڑنوال ازاداران دا تحفظ فرماؤں مؤمن مخصوص شرازی صاحب دی زندگی دراز دی رسول دی مؤمن مخصوص نے خرج کی تے اپنی شان دے مطابق بی بی تساں عطا کرے اپنی شان دے ملک پاکستان دے حفاظت فرماؤں مؤمن مخصوص نو شفاء کلی قاملا عجلات آفر عورت مردن تے واجبے آمین اکھے حجت خدا امام زمن دا جلد ظہور فرماؤں اللہ امام پڑو سلواز آئین اچھی پڑو بڑا سوابیز اپنے اپنے نیک حاجہ دی قبولیت وستی بلند آواز نال ایسی سلواز پڑو مشہد امام رضا بادشاہ دا حرم پاک یاد آجائے لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ علی اللہ عظیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بلند بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بلناروں لِلْقَافِرِينَ وَالْمَنَافِقِينَ السلام و السلام علی رسول کریم بلکاسم محمد اما بعد کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولو ما خلق اللہ نوری کل چرنان سلوان میرے عزت والے سامین خصوصاً سعادات ماتمی شیعہ سنین یہ مہینہ منصوب ہے سونین ظلفہ والے نبی دنان جیڑا بندہ مصطفیٰ دی جتی دست کا رزق پی آکھان دے اون دے تے واجب نہیں اوجب ہے شانِ مصطفیٰ تے چہرے تو پتہ لگے جو مطمئن اور رسول دی شان تے خوش مٹ تو آرہ سارہ سونہ نبی پہ فرمین دے اولو ما خلق اللہ نوری سب تو پہلے اللہ نے میں مصطفیٰ دا نور خلق کی تے وط پہ فرمین دے ایک اوہا ہک میں سمجھائیے یا فرمین دے ایک اوہا بولنے ایک میں ہاں نکسی جہون تو جنب فرمائی وط پہ فرمین دن انا و علی من نور ان واحد سہی پوری تو وط پہ فرمین دن میں تے میرے سونا برا علی اس سنویں ہک نوری چھویں سیر نہ لاؤ دا لاسٹ وارنگ وط پہ فرمین دن پہلے اسمان تے کٹھے رہے ہیں ستویں تے کٹھے عرش تے کٹھے کجنیاں واسطے جدا تھی گیا اسے واسطلی ملقات ہو گئی ہے کی میں میں عبداللہ دے گھر آ گیا ہم علی اللہ دے گھر آ گیا ملکات ہو گیا اے خرمین دن ملکات ہو گیا شاید اینیشالر شاید سنا ملکات ہو گیا شاید اینیشالر نبی ہمارے حاضر ناظر نبی ہمارے حاضر ناظر نبی ہمارے نادر نادر غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی ہے رسول میں مات بھی قبول ہے ویلو حق بلند کر کے پوری تارتنا اسمانی طرح زورا ومی حدیثات ٹھیک ہے نارا ہے یا علیہ یا علیہ یا علیہ یا علیہ اللہم اللہم شلی اللہ کنہاں فرمایا جی تری سال دے بعد نبی بنے قوم شیعہ کوئی اتراز نہیں سیر نہ ہلا ہو نہ آکھا جو یہ تھے میرے مانے کنہاں سیزادہ فرمایا جی پینتی سال بعد بنے کوئی اتراز ہی نہیں کہ نام فرمایا جی چالیس سال بعد بنے کوئی اتراز نہیں پڑھے لکھے بندے کو لطفہ سی جہندہ ذہن میرے لفظہ نال چلدہ پیئے جہندہ دماغ ٹھیک ہوندے اندہ کوئی نہ کوئی مذہب جس دہ دماغ ٹھیک ہوسی اس دہ کوئی نہ کوئی مذہب کنہاں فرمایا جی پینتی سال بعد کوئی اتراز نہیں کنہاں فرمایا چالیس سال بعد کوئی اتراز علی گلی نہیں ہر کہندہ اپنی اپنی کبرے الہدہ الہدہ کہ اللہ حسن کبریج میں کبریج کہنی جواب دماغ خود میرے عزت وال مرک میرے عزت وال سامین جس مذہب ملت قوم دا نام شیعہ ہے علی ولی اللہ پڑھ نال قوم دا ای ایمان اسا رسول کو لو پش تو سا نبی قدو بنے ہو ہون میں ایتے کبلا دے حکم دوتے آگیا مجلس پر اگر میں اس بیٹھے کے سامنے بے وین کوئی بندہ آندے کمالی چون سی وال چون اکھاڑے چون یہا جی ناصر باس نو تک این جی آئے بیٹھے کیتے سامنے بیٹھے کیونکو دعوت لکھا وہ نہیں میں پچھ دامی شاگرد کہنے تے کیڑے سن پہلی مجلس شروع کی مشتاق شاہ جنگ اللہ کے حاج چھوڑو آ میں تو میں بیٹھا تو میں نے حق بن دے پچھن میں جواب نے آج تک سمائن نہیں لگی جدہ محمد بیٹھ ہے تے نبی دا مولوی کو پچھا کیوں زبان حل سی زبان حل کہ نام فرمایا جی چالی سال پہنتی تری بیٹھ نہیں ساڈا تجربہ ہوندے میں ساڈے کو بندہ ٹپ ہوئے تو پتہ لگ با سی کی تھا بولی سی کی تھا سجنہ این کی تے نا میں نیان سارا دی زبان تسا جان کے سر حل ہے یہ حقیقت افسوس لگے دے نا کئی مجیبہ ہوندے سکر آئی کہیں کچھ نہیں آئی ٹھیک ہے بیجی میں سنو دیں ٹھیک کریم علاقے دی جمع ہوئے تین کریں میں کو تنشتر چل سادھا معصوم حاضر نہیں اگر حاضر نہیں تو زیارت کیوں پڑھ دیں شاڑی آواز نہیں شاڑی زیارت نہیں پڑھ دیں السلام علیک یا نبی اللہ سادھے پنج بارہ چودہ موجود حاضر خصوص سانیمہ میں زمانہ پہ فرمین مشرق دے آخری درخت لے علی ولی اللہ پڑھ نالے ساہ جو کی دہ میں معصوم دے علمی چھ فرنڈ سے گئے تو تو آنے نال ذرا اچھ چھ رہا معصوم پہ فرمین میربانی میرے علمی چھ معصوم پہ فرمین دے آسن نبی کھل پچھا نبی کرنا بنی شہن شاہ فرمایا کنت نبی و آدم بین المائ و تین میں چالی سال بعد نہ بنا آدم پانی اور مٹی دے درمیان ہا میں محمد نبی ہم چلو عزت والے لوگ جمع انہیں دل پہ یاد ہے انہیں فیس ریڈنگ کیتی بن جاتے دیکھا کس کے زبان تھے علی ولی اللہ دی مہر لگی ہوئی ہیک بند مولا علی کو پچھا تُس ولی کڑم بنے سیر نہ حلا ہونے خزر پوری تو ہیک بند مولا علی کو پچھا تُس ولی کڑم بنے شہن شاہ فرمایا کنت ولی و آدم و بین المعوی و تین میں اس وقت ولی ہم جنا آدم بانی اور مٹی تے درمیان وعد پہ فرمین مصطفیٰ مرتضی کو تسلیم کرائے اصد ہاں تحقیق نہ کرائے تو ادھا ظرف تھوڑے نبوت و امام مد اللہ نے وزن زیادہ بڑھائے میں علی گواہ ہی نے کے پیاد مصطفیٰ بن داری مرتضی داری مرتضی بن داری مصطفیٰ داری یہ ہون بولے اللہ تولی یہ ذرا میک دھ آواز کھلے سو جی میک میک میر بانی میر بانی انتائش بانی 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 اپنی دعوان ایک کبول تلاشت ہے غدین نارا نارا ہے آرہ داری آرہ بانی اس تو اچھا جملہ ہو سکت دو ڈھائی گھنٹہ میری مجلس جنانے کے لئے چوب کر گیا نہیں تو دو گھنٹے پڑھو ہو سکت دو ترہ گھنٹے جڑ میں پڑھنے نہ ہو سکت ہے میری زبان اچھو زندگی ہوئی اگے اور نہ نکلے اس تو اچھا جملہ اتھائی میں لیک ساں کتنے ذہین چہرے گفت کو سن رہے ہیں اے سادہ نبی جو اللہ پہ آد ایک رات میں دعا سہی پوری اللہ کس طریق نالا سبحان اللہ اسر بعبد لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقص عزت والے اللہ جائے اپنے پیارے عبد کو سیر کرائیے رات دیٹھے مسجد الحرام تو لے اقصہ تک قابل غور گلے اللہ اپنا کیوں آکھ ہے سمجھ نہیں آئی اللہ اپنا کیوں آکھ ہم نے سیر کرائی اپنے پیارے عبد کو لفظ عبد استعمال چھیوہ امام فرمائے دے مومن دے اتے نیک گمان رکھو میں نے امام دا فرمائے آپ نے تو اچھا سمجھو آپ نے بلند سمجھو آپ نے تو افضل سمجھو یہ مومن دے شان ہے الحمدللہ اس عزیز تگن کے آخری شیعہ سننی تک تمام نمازی بیٹھیں بحکم معصوم دے حکم دے مطابق الحمدللہ سارے نمازی بیٹھیں تشوہد پڑھ دےو اشہد اللہ الہ اللہ وَدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا پہلے عبد وَتْ پہلے عبد وَتْ نَبِي پہلے عبد وَتْ پِغَمْبَرِ اللہ پی آدھے سبحان اللہ اسر بے عبد لیل من المسجد الحرام اللہ پی آدھے ہم نے سیر کرائی اپنے پیارے عبد کو قابل غور گل اللہ اپنا کیوں آکھ اس وست میں حیات اللہ اپنا جملہ استعمال کیتا ہے ایک وقت اسی بندے آکھ سنجی محمد کا میرا آج سنجی اللہ اس وست اپنا آکھ چلو محمد نہیں سنجی سنجی مائکو تا آکھ سنجی سنجی سارے بلو چلو اس جملہ کوئی کیوں نہ آکھ آکھ لطفہ وقت بھی بھج جائے اور جملہ بھی پورا ہو جائے جہند اوتے زلیخہ آشک تھی وے اوکو یوسف آدم جہند اوتے اللہ آشک ہو اوکو مصطفی مصطفی بندے 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 دیندے حسن چل چل ایویک ایڈا ورڈا یوسف نے مجھ اینج بیٹھے کریں ایمان اللہ سا ایڈا سونا تا جہند آجیو مصال تو اس جملہ کو تو سا سمجھا نہیں جہند اوتے زلیخہ آشک تھی اوکو یوسف آدم جہند اوتے او آشک تھی اوکو مصطفی مجسم حسن آئی والی مصر آئی باد شاہ آئی پرائیم منسٹر آئی وزیر آزم آئی صدر آئی جو بھی سمجھو ہکڑی آنے بلکہ چنا چاؤ تھی زیفی جوان چھ بدل جائے اوکو مصطفی آدھ اچھا بلے سمجھو جہند زیفی چھ نا چاؤ زیفی جوان چھ بدل جائے اوکو مصطفی آدھ آخری بندے تک ذہن دے دریچ کھول کے نو کر دی باد دوزن کرے ہک دھیان والی مصر باد شاہ مجسم حسن جناب یوسف نے حکم لیتا پولیس نو میں کل اپنا شہر دیکھنا چاہنا صبح ہوئی سواری تے بیٹھے اگ جناب نو کر ہڑ جو والی مصر مجسم حسن دی سواری فیان دی ہڑ جو ایک پولیس سال لیتھ ہے ایک فٹ پات تے بڑھڑی عورت ای سوٹ نالا اوہاں 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 چپ اوہاں 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 خاموش تیرے نالاں اوہاں اوہاں چپ اور کونی سنو دی بہی تو بڑھا افسوس والیہ مصر حضرت یوسف اوہاں اوہاں میں دیکھ سا کتنا زہن مجلس بڑھے دھی میں جلے جنال معصوم فرمایا زلیخہ حضر جی میں پوری دوں زفر جی میں پوری دوں فرمایا زلیخہ آدھی جی کیا حالت بنائی ہوگی تیری وجہ نا محل چھوڑ کے فٹ پاتے آگئیں ہوگی تیری وجہ تیری خوبصوردی دی وجہ نال محل چھوڑ کے فٹ پاتے آئیں ہون اگر وی منٹ علی پہلی گلی آدھے تو لطفہ سی بھلائی بیٹھے ہو تمہیں رپیٹ کونک ریسان تیری حسن دی وجہ نال میں فٹ پاتے آئیں یوسف دیکھ کے آن زلیخہ تیہتا میں نہ حسن دی کہ آم محمد دے دوری چھو میں ہائے 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 لفظ مصطفی آیا سوٹی تیٹون والی بغیر سوٹی تی اوہ سوڑا ہو سی جہن دے حسن دی تعریف تین جیسا سوڑا پیا کر دے کاش میں محمد دے دوری چھو ہوا ہا وہاں کا ہوا ہا تے زیارت کر رہا سیزادہ نازلہ جبریل جبریل نازل ہویا یوسف دموڑا حلا کیا دے اللہ درود سلام دے بات پیا دے زلیخہ خواہش تک کیتی ہے نا میں نے محمد دے کھڑ دی عابی دیتے رحم نہ کرا میری عدالت فرقہ سی جمانی میں نے نہ نکاہ تو کر اولاد میں آتا ہاتھ بلندگار کے نعرہ حیدری میری عدالت ساندہ فقر کرنا چاہی دے سادہ او نبی ہیں جنہ نبی ہیں دے سلطان ترے چیزاں زندگی بیچ نہیں چھوڑنی ہیں میری عرصی ترے چیزاں زندگی چھنا چھڑے امام حسین دے زاکر دی حسیت اچ میرا حکم ہے نماز آج ضروریت نہیں لیا آج سامنے ہی تھا نماز زندگی بیچ نہیں چھوڑنی ہیں نہیں سمجھانے علی و علی اللہ مرونی نچھوڑنی ہیں امام حسین دی ازاداری اور مات شام کھا گئی ہے جعفر تیار دی عزت والی نون اسی حائے نہیں کیا افسوس لگتا ہے اینے سیانے مننا پہلے لفظ دینا دا حق بنا دا حائے تک کرنا میں وطاک دینا شام کھا ایک عورت بسرے چھو سیزا دا ٹوریے ام المصحب دیکھو آہا آہا بھائی ذریعتن مولاد عظیم مدائن پہ فرمینن جعفر تیار دی نون تے حسین دی دی کو شام کھا شام کہا گے بسرے چوارات آئیے دیکھا دی دھی علی دی یم لائے ہوگا معافی دی دھی علی دی بی بی عدی جی کربلا کتنے بھی را مارے امولم صاحب ڈھڑا سابر کیا دی چٹے دی کو نو بھی را مارے کسی حیطا حیطا کر چھوڑو یار حیطا کر سو چٹے دی نو میوی سینہ دی میرے نو میر مارے اچھا اکبر نو سان بیوی آدی کربلا معافی دی خدا دی قسم نکشا جی جب اللہ بیع بندہ ہی نہیں اور اتا دی چادر نیز نال کی تھا لگ تھی میری سینہ دی کربلا اور اتا دی سرزخمی کی تھا تھی یہی میری سینہ دی کربلا اور اتا دی نو کی تین میری سینہ دی مائی میں کوئی شام کھا یہ ہونے لونے نے آزادا اور اتا دی کتار ویرہ دی ماری ایک کربلا چادر لتی ایک کربلا تے نو کی شام بیوی دینہ موت ماتم کر کیا دی مائی میں کنان مصطفیٰ دی عزت دی قسم بزار شام میں جگی ہو جی یا وقت آئے سجاد میں کنہ ہی سجان سکتی میں سجاد کنہ میں سجان سکتی ہر کوئی آدھا مارو جا وردیان بسم اللہ مولا اسطانی میں مولا نمازی بناوی زہرات عزت شلکیں ڈکھ درد غم میں چھائے نہ کریں جیڑا حسین دی غربت رو رہی ہے یا حین کریں کتنا عرصہ شام رہی ہے بس تو اڈا زین پہ نائیتا ہے ایک وینڈ شو کتنا عرصہ چار رویت ہے مزوریہ تمران چار رویت ہے زفر جی میں جیڑی عرف عام پڑی جان دی یہ جیڑی توڑے سڑے بچانوں بھی یان دی وہ ہے ایک سال جیڑے سال گزرے نا یزید سپاہی نا بولے رپورٹ دے سپاہی آدھے سچ دسان یا جھوٹ یار حیقیتی کرو اے ظالمہ دے سچ دسان وہاں کھ جے سچ پچھ دے تارید یا دینہ نو رہا کرو وہاں دے ظالمہ رہائی دکے تعلقے وہاں کھیں کمینا تے آنکھے سچ دسان تم بیٹھے تختے تینوں کیڑا پتا آن دیما دی تبلیغ اور تقریر دا کیا آسرے حالات ہی جب دل گئے ہیں انہ سا اپنے اپنے گھرہ چپنیوں سالے چھوٹے چھوٹے بچے سالے ابائیں پکڑے نے تے جھٹ کے لے کیا دن تُسا تا آدھے آوے باغی ہا شرم آوے تا نہیں رہو او تا بڑا نماز ہی ہے سات قدمہ تے دی تے ستر تے بھینڈے دی رہی آدھے بھنجوں سجاد نو لے ہو ڈوک گھن کے ویسا سیوالی چھو جائے ماتمی ہے نکی تھی میں نو زہر آ دیا تُٹیوں یا پسلیاں دی کس میں حیات یہ بھی بڑا ارمان لے کہ جاسا جائے جوان ہے نکی تھی آدھے بھنجوں سجاد نو لے ہو تیرہ سپائی رات ڈھلیے زندان دے درتے یعنی ہیک سپائی آدھے چٹی ڈاڑی آلا او زیف او خون روان والا اس دو بڑا پیر تو ویلشاہ جی میں صاحب کے بڑا پیو جو اٹھے نال باکر انہوں اٹھے بڑا پیو بٹی صاحب فرمین دے انہوں نے نکھا دی کڑی تے کڑی جو لگی ہے نو ہاتے دیاں لی دیئے آلیہ سینہ دیئے ادھراتے لے گنے سپائیہ کھڑو تے ہو سکتے پیشیوں میں بیویا دیئے راتی تے پیشی رات ودیئے تے ٹھڑا سافر کے آدھے دی دیاں آن دیاں یعنی جنہ دا کوئی وارش رنے ہوڑو اخیر تک بسم اللہ اللہ بچند زندگی کریں مولا نمازی بناویں بطول دی صدقاش اللہ درد غامی چاہے نہ کریں طالبی لمدی دو آئے بیوی دے کیا دیئے منہ نہ کریں دی امامیں لیکن اتنا عیسان کر جے تک نوال سونا اسا کھڑو سو بوئے تے نہیں سمجھے جے تک ازر سین پر یا دیئے جے تک نوال سو کھڑو سو سو بوئے تے ٹورن دا انداز لکھائے اے سجاد پر نکشا جی محمد باکر دے مونڈے تے اے کھڑات کھڑو ہائے کار چھوڑا نا جا ملک نہیں ممیدہ اے رو رہے ہیں تو سی ہائے نہ کر سکتے جوانی نصیب پیوٹ پوٹر دوڑ دے تخت سامنے ہیں اے ہاتھ مونڈے تو چایس اے ہاتھ کمر تو چایس ان جناب سجاد کمر صدیقی تھی تیری جمانی تھی قصہ میں رد ودیت فرمیدن کیوں سڑی اے ظالمہ دے گہدر یا انٹھڑا سابر کیا دنکڑے ونیا واہ سبحان اللہ فرمیدن کی دنکڑے ونیا اے ظالمہ دے ودر فرمیدن کیڑا ودر کی کووانج ملا میلی کیشے بچائی کیسی روحانیت اچھا ایک زندگی گزر گئی ہے کائی دفعہ میں حاضر ہوں آج محول کوئی ایس ہے کوئی ایس روحانیت میں نو نظر آ رہی ہے میں جہاں دا چیرہ دے دا اوہ غمزت ہے ماں سوندہ فرمانے جہاں اے محول مرونجے سادھے چکے سے دی آمد دا وقت وقت جولی پھیلا کے سین کو لکائشیں منگی کر خالی نوٹ آم آتمیوں اے آدھے قیدر یائن فرمانے دن این جسا نہیں مجھنا اے کاغذی دیکھیں میں لو اتھے لکھ کے لئے جو حسین جت کی جزید ہر گئے آدھے لکھ کے لئے سنسو اور فرمانے دن جڑا جت جائے اپنے مطالبات شرائط تسلیم کرویں دے مرونجہ ہے جو لا نوٹ کی نپڑیا ایمیں ہنجو ڈٹھیاستے فرمانے پہلی شرط ترائے ماں مانے سماجی نہیں ہے اے ظالمہ دے مدینہ چو ترونجہ کربلا چو بیتالی دے آجے ترائے منگنے فرمانے دیں زخم نہ لکھا بچڈوئیو بشیر مہاری لڑکربلا دے شعودہ دے سردے ہون آکھ جانے تے جیڑی شام جو عزت والی بی بی آئی ہے یا او امام جیڑت والے میرے درمیان خون میں ٹھوڑو ہون آکھ جانے تے رجت خدا جانے ہون مٹی تے بے کرون والے ملے توڑے بچان دے زندگی کریں رات وڑ دیئے فرمانے جیڑے آیاں نا تہلو میری امہ دا حکم وکھرا مکان شام دیا اور تا بے میری ماں دیئے مینا دل پہ آدھے سال تھی گئے سکھ دی وڑ دیا ویر دے روھڑ سیوال علیہ وکھرا مکان ملہ تریسو شام دی اور تندر داخل ہوئی میں تریوی دفعہ دا زبارہ امام حسین علیہ السلام دا لیا قرآن میں دربارت تینو نیانے ماں اتنی کمزور تھی گئی تھی علی دی ترے دفعہ کوشش کی تیس نہیں اٹھی سکھ اکھا واس بہیا آلیہ دی آباز بہیا دی امام اٹھا سیزہ دفعہ اٹھایا اترے سارت پاسے آنی ماہ دیکھنے شروعی رو رو کے کھڑے فرمین اوہ شام دیا مسدیاں جنہ پہلی دو شام آئی ہیں مستقبال کی تاوے پھلاں رشدی وجہ نال کو آنے ہاتھ رکھویں آجا میرے زیور لے گئے میں مدینے پہ وینیاں آج بھی کہ شام دی وسدی عورت پتھر مارن دی آجا تو آم حاضر بی بی آدی من غازی دی بھیڑ سمہان ہر بندہ نہیں روندہ مہر لگیتا تا ہنیا میں ڈردہ کھڑوتا کوئی کشامت نہیں نہ آدھا سیزادہ نہ ضرورت میں نوزہر آدیاں تروٹیاں اویاں پسلیاں دی قسمیں میں ڈردہ کھڑوتا آج مردے ہو تم دربارہ لیا مر جو آج بڑھدہ ضرورا پچھتر سال دی گھڑڑی عورت کھڑ دی جائے سجے ہاتھ نال چادر لہائیے زینب نے پہنات رکھیے اگل مار گیا دی بی بی تیرے بھی رام دکت میں میں پتھر کوئی نمار جیڑے ویلے ایلان ہویا میں دروازہ بند چا یہ ہوننے نا دادا میں نو محل لے دیاں اور تنسے جو تولی میں دیئے کوئی نوکری بھی تا میرے ذمہ لاؤں اور تیری چوانی تک زمیں ترے دفعہ زینب بیٹھئے سیدادہ اٹھئے ہگا مار گیا دی جے پتھر نانی مارے ود میں ریڑے آج شام تو پہلے میں شام چھوڑ لے انہیں تو آج شہری ج میں پھرا دی دھی سبائی وینی ہر شب جمعہ غریبہ لے کبرستان لگی ہر گبردے چراغ و سیاں میری دھی دی گبردے اون دی گبردے چراغ جلا کے آنکھیں زینب صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکشا جی سیدو نا اور بڑے عزت والے گار دے فردو میں کو سین رباب دی عزت دی قصہ میں یہ جگلہ ہوں ہی نسا جان کے نائے پڑھا اگر تو آنا دل برداشت کرے تو ہکری ویت آج پڑھا ہونے جائے دیکھ ساں کس کس آگتے مہر لگی ہوئی لوٹا لی گڑڑی کھولیس ایک چادر چھڑکیں جائیں دے اتنے دے دمیشان فرمینن بوپی زینہ آوے برگا دے اے ہنروں نے نبادا اصغر دی ماں اے چادر تے لیے فضل دی ماں اے چادر تے لیے اور تیری چوانی دی قصہ میں اخیر دیکھ چھوٹی جائیں چاہتر چھڑکیں بائی جان کہیں ولے چاہتر دو جے دنوات رباب دو دیوارا نال ٹکرہ وزمرے وزر فضل دی عباد پیان دی ہے روندہ کیوں ہے سیدہ دکی میں نروہ آج میں دی بھیڑ ہوئے ہاں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حیاتی ہو چھوڑا آواز اچھا رکھو تیرونجہ چو اترائے تیرونجہ چو شاہ جیترائے بسم اللہ میں نیاز ماننا ہیک سو باوی چو بہرہ نو یتیم علی دیا نوہ دے دیا سواریاں چھ بیٹھنے میں پہ آدھا معاملہ چھو سواریاں چھو بشیر مہاریہ آئے تا آئے تا کر چھوڑو اٹھے اٹھے سیدہ دا بشیر بشیر دی آواز بیان دی مولا رہا دو پہ میں ایک صدہ کاربلا ایک کاربلا تے وطمدینے کیڑھ را جنڑے اللہ گواہ ماتمی آؤ اجان سجاد نائی بولو آہ تیری جاتی گزمیں جو تریجے ماں بھلی جو ربابدی حکل آئیں ہیں بی بی آدھے ہائے بشیر کوئی ہو جی اللہ کوئی نہیں جڑا میں نے تھی دی کبھر میں نے مرضی آئی زبار پڑی مجھا کیا بات کیا بات خدا دی قسم کروڑا سلام انتوالے زرف کو کروڑا سلام بسم اللہ بڑے اشارے دی قدر کیتی نے اجازت جو امام نے بنی بسم اللہ رت ود دیئے فرمین المشین جی میں اما دیئے یونجمن ترے اٹھا دی مہار جڑا ہون تک نینا زہرہ دنائیں دیکھ میں دو ترے اٹھا دی مہار سکینہ دی کبھر آلے پاسے حیاتی ہوئی بشیر موڑی ہے بسم اللہ دا سواب ہوئے میرے والد مرحوم اور غلام باسنوں تک نو والے ساتھ پر میں دیان ستارہ قدم دور بچی دی کبھر یقین کرائے اٹھ باندے ودین جو مہار لے پئی ہے ستی دی دی کبھر تے آئیے نہ سراندیوں نہ پواندیوں ہی میں سجے پاسے نار مٹی تے ستیے جی میں ستیاں جاہوا تے ماما بچہ نگا لے دیا کبھر تے بوزنے کیا جی جاگ میں نے زیور لے گے جملہ ہے اور کھا امام حسین دی عزت دی قصہ میں بھونگوں کے سچیندہ پیانا کی شاہ جی کس طریقے نال مدران میں نے چیرے لے پسوک ہو سکینہ دی کبر ایرہ تکھلی کبری چوہ وعدہ یہ امام فضل دی ماہ کو منہ کر امام چاچے لبابا نو آنکھ اینج نکرے اچانک رباب پچھانی ٹھے فضل دی ماہ دو دیاں نو کبیدے سجے بھلے ایمیٹھی غازی دسار لبابا ہتہ دے جائے ایمیٹھی سکینہ دی کبر دو غازی دسار لبابا رو رو گے بیادی بینا چاچا ماں فی مگنا وہ پاڑی مگ دی رہی ہے سکینہ دے جائے